اسلام علیکم دوستو آج ہم بہت ہی ایک اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بورڈ کے فوائد اور بورڈی اور بورڈ میں فرق بورڈ کے بے تہاشہ فوائد بتایا جاتے ہیں بورڈ کا پھل ہے بھول کے پتے ہیں اور بورڈ کا دودھ ہیں ان تینوں چیزوں کو ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے عورت اور مرد کے تمام تر لوگوں کے ایکویل جو ہے وہ مرز جو ہے ان کو اس سے جو ہے شفا ملتی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ بورڈ کے دودھ کو بورڈی کے دودھ کو بورڈ کا دودھ سمجھ کے پیے جاتے ہیں مجھے اچھے سی آرے آج سے پندرہ پندرہ سال پہلے دقریبے ہم میں اور ایک میرا ساتھی تھا تو وہ ہم ایک بورڈ کے درک کے پاس گئے اور ہم کجور ہم نے کھولی اور اس میں بورڈ کا دودھ جو ہے وہ ہم نے جو ہے تویا اور اس میں ہم اس کو کھانے لگے تو دور سے ایک بڈرک نے آوازی ہو کہا کہ ایک بورڈ نہیں چاگئے بورڈ یہ کیجئے تو تب ہمیں یہ سمجھائی کہ صرف جا کے ڈیریکٹ جا کے بورڈیا کا درک دے کے اس کے دودھ نہیں پینا شروع کر دینا چاہیے بہت یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے بہت انرجیٹک ہوتا ہے اور بہت سارے پرابلمز کو حل کرتا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ بورڈ اور بورڈی میں کیا فرق ہے تو بیسک میں فرق آپ کو بتایا دیتا ہوں جو بورڈ ہے اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہجم بڑا ہوتا ہے ہجم سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے بورڈ بڑھتا جائے گا تو وہ یوں ہوتا جائے گا اور اس کے جو شاکھیں ہیں تقریبا یوں نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص جب بڑا ہوتا جائے تو وہ یوں کسی کو آگوش میں لے رہا ہو بورڈ کی یہ ایک فطری جو ہے وہ طبیعت ہے ایون بازگات یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کے سپورٹیں بھی دینی پڑ جاتی ہیں اگر آپ مجید دکھا سکیں تو یہ دیکھیں جی ان کی شاکھیں بورڈ کی جو ہے وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جائیں گی وہ نیچے کی طرف آنا شروع جاتی ہیں اس سائیڈ پر بھی دکھا دیں یہ والا یہ والا حصہ وہ والا اور جو داڑی جو ہے وہ بورڈ کو بھی ہوتی ہے اور بورڈ کو بھی ہوتی ہے اور پھل بھی تقریباً سب کا سیم ہی ہوتا ہے لیکن بورڈ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں بورڈ کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں بورڈ کے پتے نسبتاً زیادہ چھوڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں میں مسکنسپشن ہے کہ مرد ہے نر ہے پودا تو اس کے پتے جو ہیں وہ چھوڑے ہوں گے اور فیمیل درخت ہے تو اس کے پتے جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے ایسا نہیں ہے اللہ نے ہر سیج کا جوڑا بنایا ہے لیکن یہ جو درخت ہے جو مرد ہے نر جو درخت ہے اس کا جو پتہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہاں سے یہ دودھ نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ قدرت کا شاکار ہے یہ جو دودھ ہے یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی زبردست چیز ہے جو کہ یہاں سے سادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کنزیوم کی کر سکتے ہیں ڈائریکٹل بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں پردر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو یوز کیسے یہ بورڈ ہم نے آپ کو دکھا ہے ہم بورڈی بھی دکھائیں گے تاکہ آپ کو ڈائریکٹلی پتہ سکے کہ بورڈ اور بورڈی میں اگزیکٹلی فرق کیا ہے ایک موٹا جو ہے اس کا فائدہ میں آپ کو سینٹیفیکلی یہ بتا دوں کہ بورڈ کے نیچے سونے سے اس کے اندر کچھ خاص قسم کی ریڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ نیچے آتی ہیں اور سونے والے کہتے ہیں کہ وہ نمرد نہیں ہوتے اور دوسرا کہ وہ بے اولاد بھی نہیں ہوتے تو یہ اللہ تعالی نے اس کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ فطری جو ہے اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ فطری طور پر یہ بہت ہیلتی ہے اس کی سایا بھی ہیلتی ہے اس کے فروٹ بھی ہیلتی ہے اور اس کی چھاؤں بھی ہیلتی ہے آپ روٹین میں بورڈ کے دودھ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی ہیلتھ کے لیے روٹین کے لیے آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک خجور لیں کوئی بھی اس کو یوں دو ہیسے کر لیں اس کے اس میں سے گھٹلیں نکال دیں تو اس طرح خجور بن جاتی ہے اس طرح آئیں اور ایک پتہ اس طرح توڑیں یہ آپ توڑیں گے تو دودھ جو ہے اس کے اندر ٹرکل ہونا شروع ہو جائے گا یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اگر آپ اس کو لائیو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو جہاں جہاں سے یہ یہ یقین کریں کہ یہ جب ہاتھوں کو لگتا ہے تو یہ جھڑ جاتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ یہ جھڑ جھڑ رہے ہیں یہ یہ اس کے دودھ کا کمال ہے اور یہی یہ آپ کے باڈی کے اندر جو ہے وہ کرتا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ سیکچولی ہلس اس میں بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے آپ اگر روٹین میں آپ اس کو یوز کریں یہ اس میں سے دودھ میں نے بھر لیا اب آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لمبے عرصے تک کے لیے اکھ سکتے ہیں رکھنا چاہے ہیں مثلا یہ جو ہے اب سردیاں ہیں تو سردیوں میں دودھ تھوڑا کم ہوتا ہے جیسے جیسے گرمیاں آتی ہیں تو اس کا دودھ جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے اور جب صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا پتہ توڑیں گے تو اس میں بے تہاشا دودھ نکلاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ اگر آپ روٹین میں آپ اس کو رکھنا چاہیں رکھنا چاہیں تو میں ایک اور آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بس دو چیزیں ایک گری ہے اور دوسرا جو ہے وہ کشمش ہے آپ یہ بہت ہی ایک ایمپورنٹ چیز آپ کو بتانے والا ہوں میں اگر آپ اس کو اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اپنے ہیلتھ کے لیے کانسیس ہیں اور اس کو رکھنا چاہتے ہیں اپنی جلگی کو زیادہ فروٹکول اور مزیدار بنانا چاہتے ہیں اور اپنی نجھی زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپول ہے آپ یہ والا جو حصہ ہے ایک حصہ یہ لیں اور اس طرح یہ توڑتے جائیں یہ توڑا ہے اس میں سے دودھ نکلے گا یہ اس طرح کیے رکھیں والا ٹائم تو لگے گا اس میں جیسے یہ یہاں پر یہ دودھ لگ گیا ہو ہے آپ نے یہ والا حصہ بھرنا ہے ایک ایک حصہ بھرنا ہے آپ نے جب بھر لیا تو یہ کشمش بسم اللہ یہ جو کشمش ہے یہ اس کے اندر بھر لیں کشمش بھرنے کے بعد اس کو یہ دوسرا حصہ اس کے اوپر لگائیں اور اس کو جو ہے وہ پہلے اس کے ساتھ کسی بھی دھاگے کے ساتھ بان لیں ٹیپ مت کیجئے ٹیپ کا فائدہ نہیں ہوتا ٹیپ کا بلکہ نقصان ہوتا ہے ٹیپ نہیں لگانی دھاگے کے ساتھ اس کو باندھ لینا ہے پسے نیچے اور پھر ایک آٹھا گوندنا ہے آٹھا گوند کے اس کو چاروں طرف سے بول بنا لینا ہے جب بول بن جائے گا تو اس کو جو لکڑی کی آگیا وہ جلا کے جب اس کے کوئلے بن جائیں تو اس میں ڈال دیں اس میں رکھیں اس کو کور کر دیں کوئی دو تین گھنٹے بعد جب آگ بج جائے آگ بج جائے تو آپ اس کو کھولیں اور کھولنے کے بعد ایک میجیکل چیز سے آ رہا ہے آپ لوگوں کے لئے وہ آپ کے ہلتھ کے لئے جن لوگوں کے سپرمز میں جو ہے اولاد ناک ہونے کی جو ہے وہ یعنی سپرمز کم ہو جاتے ہیں یا پاورفل نہیں رہتے ان کے لئے میجیکل چیز ہے ان کے لئے بہت بینیفیشل ہے لیجی زندگی بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے میریٹل لائف ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور پرسکون ہو جاتی ہے اور آپ کے فل باڈی کے اوپر یہ بہت اچھا انپیکٹ دیتی ہے ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یہ ابھی آپ کو اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بوڑی دکھانے ہیں ہوفلی میں اور مجید دونوں ساتھ ہیں مجید آشوٹ کہہ رہا ہے تو جیسے ہم بوڑی پر پہنچیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس لئے جب بھی بوڑ کا جو ہے اگر آپ نے فیکچول فائر ہوائد لے جیسے تو بوڑ ہی کنزیوم کیجئے بوڑی نہیں یہ دیکھئے دوستو میں آپ کو تھوڑا سا کلوز بیو دے رہا ہوں اس کا یہ اس کا تنہہ ہے اور یہ ایک اینگل ہے اور یہ زمین دیکھیں زمین کے ساتھ ساتھ یہ درک نیچے کے ہوتا جا رہا ہے اس طرف سے بھی دیکھیں اس کی شاکھیں نیچے کی طرف ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایسے جیسے زمین کو چھو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ساری شاکھیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں ایسے جیسے کوئی شخص کسی اپنے پیارے کو اپنی اگوش میں لے رہا ہو یہ اس طرح کا مندر ہے یقین کیجئے تو یہ بورڈ کی ہی صفت ہے میں آپ کو تھوڑا سا دور جا کر بھی اس کا ویو دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بورڈ اور بورڈی میں کیا فرق ہے دیکھنے والا بورڈ ہے یا بورڈی ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا دور گیا ہوں اور آپ کو اس کا بورڈ کا ویو دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا جھکا ہوا ہے اوپر کی طرف بھی ہے جتنا اوپر کی طرف ہے اتنا ہی یہ سائیڈوں کی طرف جھکا ہوا ہے تو دور سے ہی حجم کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامدنے سے دور سے نظر آنے والا جو درخت ہے وہ بورڈ ہے یا بورڈی ہے یا نر ہے یا مادہ ہے تو یہ آپ کو بہت بینیفیشل رہے گا آپ کو انڈسٹیننگ کرنے میں یلے جی ہم آگئے ہیں بورڈی کے پاس جو کہ آپ کو سیم ٹو سیم نظر آ رہا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں اگر میں تھوڑا سا کلوز کر رہا ہوں تو اس کے پتے دیکھیں اس کے پتے کافی بڑے ہیں بہت بڑے پتے ہیں اور اس کی بھی ایک داری سی بنی ہوئی ہے جس سے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بھی نر ہے یہ نر نہیں ہے حالانکہ اس کو کافی زیادہ داری ہے یہ ایک فی میل جو ہے وہ درخت ہے بورڈ کا تو اس لیے جب بھی آپ کنجیوم کریں دو بورڈ کا دو جب بھی آپ لیں تو آپ جو ہے وہ بورڈ کا ہی لیں بورڈی کا نہ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہوو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا دوسرے کے ساتھ یہ معلومات شیئر بھی کیجئے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ اڈیو firmware دوسرے کے ساتھ دوسر Penn 종bau دوسر میں